اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقینِ بنا کی روشِ لطف و ستم اور تہذیب کے عاظر میں ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنے حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پہلے ہیں اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوكَ الَّذِينَ نَسُرْنَا هَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم نَبِشْرَحْذِي صَدِّي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَحْلُ نوجوان نسل کا کردار موضوع لمبا بھی ہے طوالت طلب بھی ہے مجھے بھی پروفیسر مظفر برزن صاحب کی طرح کہنا پڑھ رہا ہے کہ بات لمبی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے مختصر نہیں کرائیں گے میرے نزدیک نوجوان نسل کے دو کام ہیں ایک خود اپنے آپ کو پہچانے اپنی خودی پہچان او غافل انسان اس سے میری مراد کیا ہے اپنے وطن کو پہچانے یہ وطن کونسا ہے کیسے بنا ہے کس نے بنایا تھا کس مقصد کے لیے بنایا تھا یہ جو ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ دنیا کی طرح کا عام ملک نہیں ہے بہت خاص ملک ہے اپنے ملک پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ شہر اگر صد فیصد اپنائی ہوتا ہے تو پاکستان پر پھر یہ کہ اپنی ملت اور اپنی قومیت کو پہچانے پھر اپنی حقیقت کو یا اپنی خونی کو پہچانے اور پھر اپنے مقصد اور نصب العین اور زندگی کے مقصود کو پہچانے یہ پانچ پہچانے ہیں کہ جس کے بعد اب دوسرا کام کیا ہوگا اس پہچان سے جو منزل مقصود معین ہو اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کریں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ مختلف پہچانے جو ہے میں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں ہمارا وطن پاکستان ڈاکرر عیس محمد صاحب نے تو فرمایا کہ اس کی بنیاد پڑ گئی تھی دور نبوت ہی میں خود قائل عظم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا عام طور پر تحریک پاکستان میں حضرت مجدد الفیسانی وحمد اللہ کا کردار پھر سلسید احمد خواہ کا کردار بیان کیا جاتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے میں سب سے بڑا کردار دو شخصیتوں کا ہے علامہ اقبال اور قائد عاظم جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے وہ اس ملک کے مجدوز بھی تھے تجویز پیش کرنے والے مبصر بھی تھے بشارت دینے والے کہ یہ قائم ہوگا اور مصور بھی تھے اس کی لخشہ کشی کرنے والے کہ وہ کیسا پاکستان ہونا چاہیے جہاں تک قائم عاظم تو تعلق ہے وہ بیمار تھے انہوں نے تعمیر کیا ہے اقبال کی حصت آرکیٹیکٹ کی تھی جس نے نقشہ لیا ہے یہ دونوں کے مابین جو نسبت ہے اس کو ضرور سمجھ لیجئے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں جس جماعت میں پاکستان بنایا اس کے نامسلم لیگ وہ انیس سو چھے میں قائم ہوئی ہے ڈھاکہ میں چوبیس برس تک نوٹ کر لیجئے انیس سو تیس تک مستندیق صرف اشرافیہ کا ایک کلب تھا نواب محسن البلک نواب اسماعیل خان نواب زیادہ لیاقت علی خان یہ دوابوں وڈیروں بڑے لوگوں اور سنداروں کی جماعت تھی اب آبی جماعت سرے سے نہیں تھے اور اس کا سارا نسمورہ کیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہندو اکثریت مسلمان اقلیت کو دبا لے ایکسپلائٹ کرے اس کا استحصال کرے اس کی تہزیم ختم کرے یہاں تک کہ اس کا مذہب ختم کر دے صرف یہ کہ اپنے آزادی کے بعد اپنے تشخص کا تحفظ اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کوشش ہو رہی تھی بس اور اس کے زمن میں اتنا بار رول پلے کیا ایک شخص نے جس کا نام تھا محمد علی جناح میں اس وقت قائل آزم نہیں کہہ رہا جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت تک وہ قائل آزم نہیں تھے محمد علی جناح اور نوٹ کر لیجئے وہ سکل خیالات کے حامل تھے وہ قوم پرست تھے وہ ہندوستان کی وحدت کے قائل تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے سخیر تھے ہندووں نے انہیں خطاب دیا ہندو مسلم اتحاد کا سخیر برکور کوششنوں نے کی اور یہ بھی نوٹ کیجئے انیس سو چھے میں وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے تحالیٰ کے ہندوستان میں موجود تھے دادہ بھائی نورو جی جو پریزنٹ تھا کانگریس کا اس کی وہ سیکریٹریز ہے انیس سو تیرہ میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جہور کے کہنے پر لیکن پھر بھی اپنی کانگریس کی رکھنی ہے پھر بھی برقرار رکھی ہے ڈول ممبرشپ کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی اور یہ سن تیرہ سے دے کر تیس تک اندازل سمجھئے سرطور کوشش کیے سرطور کوشش کیے کہ کسی طرح ہندو انصاف کی طرف آ جائیں انصاف کی بات مانے مسلمانوں کے حقوق جو ہے ان کے دینے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن ہوا کیا اس کے بعد شدید مایوس ہو گئے ہندو سے ہندو سے کوئی توقع نہیں ہے یہ انصاف نہیں کرے گا یہ تو مرمات کر کے رہے گا تباہ کر کے رہے گا مسلمانوں کے اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دی انگلستان جا کر ایک کوٹی خریدی اور اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی آپ نے ایک نام سنا ہوگا بہت بڑا نام ہے اسم اکرام شیخ محبت اکرام ان کی تین کتابیں بڑی نیو سمجھئے کے کلاسک کتابیں ہیں آبے کاؤسر موجے کاؤسر موجے کاؤسف وہ اسم اکرام اس وقت پڑھ رہے تھے انگلستان میں آکسفرنڈ میں وہ چل کر آئے ہیں محمد علی جناہ کے پاس لندن انہوں نے کہا کہ آپ کیوں حجستان چھوڑ آئے وہاں کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے یہ جملہ جو ہے محمد علی جناہ کا یہ تاریخی جملہ ہے ہندوز آر انکورجیبل ہندو میں نے دیکھ لیا تجربہ کر لیا میں نے چوبہ صدی کا تجربے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے ہندوز آر انکورجیبل اور مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ان کا بڑا سے بڑا لیڈر جو بات میں اس سے صوبہ کرتا ہے شام تک گورنڈر کو یا کمیشنر کو پہنچا دیتا ہے تو ایسی قوم کی میں قیادت کیسے کروں یہ میں نے چاہا کہ آپ مسلمی کی تحریک کے دو ادوار کو تخصیم کر لیجئے انیس سو تیس پر انیس سو تیس میں اب مسلمی کے افق پر خرشید تازہ کے معنی پلو ہوئی شخصیت علامہ اقبال کی جبکہ محمد علی جنا مایوس ہو کر جا کر دندر میں بیٹھ چکے تھے سیاست سے بے دخل سیاست سے ہاتھ دھو چکے انیس سو تیس کا جو خدمہ تھا علامہ اقبال کا دہلی کا ابھی آپ نے جو تذکرہ فرمایا تیس دسمبر سن انیس سو تیس الہباد نہرو فیملی کا گھر گھر بلکہ کہہ رہی کہہ رہی گھر کہہ رہی اس میں آپ نے دو کام کی ہے ایک تو دلائی کے ساتھ ثابت کیا سو سولن جی کے تمام مسلمات کی روح سے ثابت کیا کہ مسلمان ایک علیدہ قوم ہیں ظاہر بات ہے یہ کام سے علامہ اقبال کر سکتے تھے یہ فلسلی کے کرنے کا کام تھا یہ ثابت کرنا نمبر دنی اصولوں کے مطابق کہ مسلمان علیدہ قوم ہیں مسلمان کسی دوسری قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے اور نمبر دو انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو علیدہ وطن دیا جائے اور اس کے زمن میں ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ یہ پرافیسی ہے لوٹ کر لی جائے یہ لفظ یہ دیکھٹنی ہے یہ میری پیشنگوئی جو ہے تغبیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال محریب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی یہ تجویز نہیں تھی اگرچہ مسلمان ڈیمانڈ بھی تھی ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب تک انگریز یہاں ہے ان علاقوں کو بلا کر ایک سوہ بنا دیا جائے کہ پنجاب سندھ سرحد ملوکستان کو بلا کر ایک سوہ بنا دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ تھوڑی بہت نسلی لسانی جو فرق اور تفاوت ہے رفتہ رفتہ یہ ختم ہو جائے ظاہر باتیں جب تک انگریز ہے علیدہ آزاد بل تو نہیں بن سکتا لیکن جب انگریز جائے ویڈن بریٹش ایمپائر اور ویڈاؤٹ یا باہر یہ ایک آزاد بل جائے دوسری بات جو آپ نے کہی دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا وہ کیا تھا کہ اگر ہمیں یہ مل گیا پاکستان ہمارا پاکستان کے لذب استعمال نہیں کیا تھا اگر علیدہ مل گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدلما داغ اور دھبے آگئے تھے دور ایمپیریالزم میں دور شہمشائیت میں اندرہ لوٹ کیلئے اس جملے کو سمجھنا ہوگا پہلے اسلام کا ایک دور ہے حضور کا زمانہ اور خلافت راشتہ اس دور کا اسلام کچھ اور تھا پھر دور ملوکیت کا ہے بنو امیہ کا اسلام بنو عباس کا اسلام اور پرکوں کا اسلام یہ اسلام سلجوکیوں کا اسلام مہلوں کا اسلام سرفیوں کا اسلام یہ اسلام کچھ اور تھا لیکن طویل طور تو یہ نہیں کہا ہے دنیا اسلام کو دیکھتی ہے ان کے آئینے میں ہمیں موقع بل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے یہ بدلما داغ اور دھبے ہم دھو دے اور اسلام کی اصل روح کے مطابق یہ دھر الفاغ وڑھ کیجئے اسلام کی اصل روح کے مطابق اور اصل حاضر کے زمانے کے تقالعوں کے مطابق ہم ایک نظام اور ایک دنیا کے اندر ریاست قائم کر کے اسے غوشنی کا مینار بنا دے یہ تھا نظریہ پاکستان آج کل ہمارے ہاں بہت سے دانشور ہیں کالم نگار ہیں انہوں میں ایک عدیب گبراہ کن بات شروع کر لی ہے پاکستان کے نظریہ کچھ نہیں تھا یہ صرف بڑی ہوئی بات ہے گھڑی ہوئی بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کے نظریہ انیس سو چھے سے نہیں تھا لیکن ان سے تیس سے تھا اور چونکہ در حقیقت بعد کی مسلم لیگ کو میں کہتا ہوں کہ وہ اصل مسلم لیگ وہ دور وہ اقمال کی مسلم لیگ ہے اس لیے اگلی بات میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جب علامہ اقمال نے یہ انجیکشن دیا ہے جو مسلم لیگ کی ایک تحریک تھی اس میں جو ہے اب یہ انجیکشن دیا یہ ہی اسلام ہم تو دنیا میں دوبارہ اسلام کے نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایک مشروعی رول تھا داریانہ رول تھا پیغمبرانہ رول تھا اس رول سے ظاہر بات ہے کہ خون گرم ہوا ہے ملک اسلامیہ ہندوستان کا اور اس کی اندر جوش پیدا ہوا ہے جو علامہ اقمال کی شائری سے بھی بہت پیدا ہو چکا تھا شائری کے ذریعے لیکن اب آپ علامہ اقمال گئے ہیں انیس سو بتیس میں لندن تیسری گول بیس کانفرنس اس میں محمد علی جناس شریک نہیں تھی لندن میں تھے لیکن چونکہ سیاست چھوڑ چکے تھے لہٰذا اس گول بیس کانفرنس میں نہیں تھے علامہ اقمال گئے تھے وہاں انہیں نے وہ جو خطبہ اقمال تھا اس کی جو ہے ریزوننس ہو چکی تھی وہاں کا رمزن مبنانلڈ اس وقت کا وزیر آزم تھا جنگلستان کا اس نے یہ الفاظ کہے ہیں تاریخی الفاظ ایک شایر علامہ اقمال کے لئے بشارہ کر رہا ہے ایک شایر میں ہمارے جو خواب تھے کہ ہندوستان واحد رہے متحد رہے ہمارے سارے خواب پریشان کر دیا کورپورٹ رکھ دیا یہ پریمزن مبنانلڈ کے اپنے الفاظ اتنا زود تھا اس خطبہ علاباد کے اندر اور اس سے وہ جو شخص مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا یہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے بارال اسی موقع پر حضرت علامہ اب محمد علی جنہ سے مراقعات کرتے ہیں ان کے جسم میں بھی وہی انجیکشن لگاتے ہیں کہ دیکھو اب تک تم نے صرف مسلمان اشرافیہ کے ساتھ بات کی ہے الیٹ کے ساتھ بات کی ہے عمام میں آؤ اور نمبر دو صرف حقوق کا تحفظ نہ کرو یہ دیفنسیو انداز ہے اوفنسیو انداز دو ہم اسلام حالب کریں گے اسلام قائم کریں گے اسلام نافذ کریں گے اہد حاضر کی جدید ترین اسلامی ریاست قائم کریں یہ انجیکشن ہے جو انیس سو تیس میں مسلمی کو لگا انیس سو بتیس میں قائد عظم کو لگا پھر اس کے کچھ حرسے کے بعد اور لوگوں نے بھی کوشنگ کی نواب زیادہ لیاقت علی خان نے بھی کہا آپ آئیے واپس باران اس کے بعد آئے ہیں محمد علی جناح پھر انہوں نے آ کر اسلام کا راگلا پا ہے پھر انہوں نے ہندوستان کے شہر شہر میں قریہ قریہ میں بسٹی بسٹی میں جا کر میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے اسلام کی قوالی جائی ہے قوالی میں کیا ہوتا ہے حال آ جایا کرتا ہے واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو حال آ گیا تمام ہندوستان کے جمع ہو گئے مسلمان مسلمی کے جھنے تلے اور انیس سو چالیس میں آگر پاکستان کے ریزولیشن تلے شب حالانکہ ایک بات پر غور کیجئے یہ ہماقت نہیں تھی کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا یو پی کے مسلمان کیوں مسلمی کا ساتھ دے رہے تھے کیوں پاکستان مانگ رہے تھے یہ سی پی کبھی آ سکتا تھا کبھی مدراش آ سکتا تھا کبھی بھمبے آ سکتا تھا کبھی بیہار آ سکتا تھا کبھی راجستان آ سکتا تھا ہرگز نہیں پھر یہ پاگلپن نہیں تھا جرید عبناز میں تو اسے پاگلپن کہا جائے گا اب تمہیں کیا ہے تمہیں تو پاکستان ملنے والا نہیں ہے لیکن یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے قوالی میں حال آ جاتا ہے حال میں جذبہ ہوتا ہے عقل پیسے رہ جاتی ہے جذبہ ہوتا ہے جو گورن کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہے وہ دور جس میں کہ پھر اسلام ہمارا نصب العین بنا ایک بسالی اسلامی ریاست قائم کرنا ہمارا مقصد بنا اور اسی کے نتیجے میں محمد علی جناح قائدِ آزم بنے اب قائدِ آزم بنے ہیں وہ ورنہ اس سے پہلے وہ محمد علی جناح تھے اس کے سوا کچھ نہیں میں تھوڑی سی بات اور یہاں آز کروں گا علامہ اقبال کا ایک خواب تو پورا ہو گیا سترہ سال بعد پاکستان بن گیا بلکہ سن تیس کے خطبے میں مشتقی پاکستان کی تذکرہ نہیں تھا اس میں صرف شمال بغربی یعنی اس پاکستان کے تذکرہ تھا آباد میں جو ہے تذکرہ اس کا اضافہ ہوا ہے وہ آلد آباد ہے بارہ پاکستان بن گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا سن تیس میں وہ آج بھی موجود ہے وہ پاکستان موجود ہے مشتقی پاکستان بھی ختم نہیں وہ آنام بدل گیا مسلمانوں کا ملک ہے آزاد بلک ہے بارہ لیکن دوسرا خواب ابھی آپ مان لیجئے تسلیم کیجئے ہماری نائلی ہمارے جرم دوسرا خواب ابھی تک سرمندر تکمیل ہے کہاں اسلام اسلام کہا ہے وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کہا ہے وہ اسلام کے نظام کفالت عامہ کہا ہے وہ سود اور جوہے سے پاک معیشت کہا ہے وہ عصمت و عفت اور شرم و حیاء پر محبی معاشر اب کہاں ہے جارہا ہے تیزی کے ساتھ یہ ریٹ میں تو ختم ہوا تو رہ گیا ہے کچھ ملوک کلاس میں لور ملوک کلاس میں یہ کہاں اسلام جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ بھارت میں بھی ہے جائے باتیں نمازیں وہاں بھی ہیں مسجدیں وہاں بھی ہیں حض کی فرائش وہاں بھی جاتی ہے کوئی کیا کبھی ہوا اس اسلام میں جو ہمارے پاس ہے یہ اسلام کے بنایا تھا ہم نے اجتماعی نظام کے لیے پولیٹیکل سوشل ایکنومک سسٹم اف اسلام اسلام کے نظام ادل اجتماعی لیجے قوم الناس و بالقس تاکے لوگانی پر قائم ہو کوئی ایکسپورٹیشن نہ ہو کوئی ظلم نہ ہو کوئی رپریشن نہ ہو کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو اور ہر فرد کو اس کی بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ کیا کی جائے یہ خواب جیسے ناکھ صاحب نے کہا زفر صاحب نے اس کے حساب سے حالات بہت دگرگو ہیں پروفیسر مزفر صاحب نے آپ کا دل بنانے کی کوشش کی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے مجھے انہوں نے اشار پڑھے تھے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں وہ ایک آسمان تو وہ ہے سات آسمان ایک آسمان دنیا کا ہے وہ امریکہ بہدر ہے آج وہ آسمان ہے جس سوپریم پاور انڈر وہ تُلہ ہوا ہے کم سے کم تو آپ کے جو ایٹمی ہتیار ہیں ان کو ختم کرے گا اب تو کھل 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 باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں اور یہ کہ اس کے بعد آپ کو بھارت کے رحموں قرم پر چھوڑ دے گا اللہ یہ کہ ہم اللہ کو دوبارہ راضی کر لیں اللہ سے توبہ کریں اللہ سے معافی چاہیں حرام خورییں چھوڑیں بے پردگییں چھوڑیں سودی کارمار چھوڑیں ان کمام چیزوں کو چھوڑ کر اور پھر اللہ سے اہد کریں اے اللہ تُو ہمیں محلت دے دے کچھ اور دے دے ہم مانتے ہیں ہم سے کوتائی ہوئی ہے ہم نے محل بنائے ہیں دیکھیں دو دو کروڑ تین تین کروڑ کا ایک ایک مگلا آج ہے چلے جائیے دیفنس کے در کراچی میں اور لاہور میں اور پشاور میں اور کئی چلے جائیے جو اسلام آباد میں کئی کئی کروڑ کے دس دس برنے کہ کنار کے مقام کئی کئی کروڑ کے یہ تو تم نے بنا لیے موٹر نے تم نے بنا لیے وہ اسلام کہاں ہے جس کے لیے یہ خونی لکیر گھٹوائی تھی اس سے زیادہ خونی لکیر دنیا میں کوئی ہوئی ہے لاکھوں آدمی مرے گئے ہزارہ عورتوں کی اس مندری ہوئی ہے ہزارہ عورتیں ہماری جو ہے وہ کنیب کی گئی انہی کے پاس رہی ہے اور سب سے تر ہوا آپ کو سنا دوں جب میں میڈیکل کالیج کا سٹوڈن تھا اس وقت ایک کمیشن بنا تھا انڈیا اور پاکستان کے مابین کہ جو ہندو سکو عورتیں یہاں رہے گئیں ان کو بازیار کیا جائے جو مسلمان عورتیں مسئلی پنجاب میں رہ گئیں ان کو وہاں حاصل کیا جائے اور پھر انہیں انہیں واپس وہاں بھی دیا جائے انہیں یہاں لے آیا جائے اس کمیشن کے ایک رکن نے مجھے بے بات بتائی وہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں کپ کپ ہی تاری ہوتی ہے کہتے ہیں وہاں مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا بات کیا کہی سرسی سے درست تھی اب آئے ہمیں لینے کے لیے جب ہمارے دونوں تین تین بچے ہو گئے ہیں اور نمبر دو تمہارے ہاں ہمیں قبول کون کرے گا کون اپنے شادی پسند کرے گا تو مسلمان عورتوں نے آدھے ساتھ آتی آپ اندازہ کیجئے یہ مسلمان خواتین محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس قیمت پر ہم نے پاکستان لیا کیوں لیا تھا اسلام کے لیے لیا تھا اور ہم بجیم ہیں اللہ کے اور یہ جان لیجئے اللہ جہاں رحیم ہے غفور ہے ستار ہے غفار ہے شدید الزلد انتقام بھی ہے شدید العقاب بھی ہے سزا بھی بہت سکھ دیتا ہے اور بڑی بڑی سزائیں ہمیں دی گئی ہیں کیا اسپاریاں میں اسلام ختم نہیں ہوا جہاں آت سے برس حکومت کی تھی ایک بچہ باقی نہیں رہا یہ ساری سزائیں ہم پر بھی آئی ہیں کیا ایک کروڑ کے لجبک تاتاریوں نے قتل نہیں کیے تھے مصرح بات تو یہ نہ سمجھئے کہ نہیں ہوگا بن گیا ہے تو ابھیشہ رہے گا یہ بات نہیں ہے ہاں توبہ اگر کریں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے پوری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے عذاب واپس اٹھا لیا ہو سکتا ہے اب بھی لیکن جو ہمارے لچن ہیں جو ہمارے شم و روز ہیں جو ہماری دلچسپیاں ہیں جو ہمارا رہن سہن ہیں جو ہمارا تمدن ہے یہ جو ابھی شیر پڑھ رہے تھے کہ تم وضع میں تم ہو نسارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دلچسپ کے شرمائے یہود اگر ہمارے لچن یہی رہے تو یہ پاکستان نہیں رہے گا میرے نظرین اس کا رضا و رات ختم ہو چکا ہے واہی پاکستان آج آپ کی نوجوان نصر پوچھ رہی واہی پاکستان یہ ایک پاکستان کس لیے بنا ہے آپ نے جو نظریہ دیا تھا اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں وہ تو کہیں ہے ہی نہیں بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں نظریہ کوئی تھا ہی نہیں ہے بکواس سے یہ تو جنرل شیر علی نے ایک خاص موقع پر ایوب خان کے دور میں بنا لیا تنظریہ پاکستان نظریہ پاکستان کوئی ہے ہی نہیں میں نے آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھ لی ہے میرے پر اصل الفاظ بھی موجود ہیں لیکن پڑھ کر سنانا میرے لی یہاں پر جو ہزاری بات ہے کہ ممکن نہیں کہ آن اگر اول یہ کہ شمال مغرب میں ہندوستان کے ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی اور اگر ہمیں موقع مل گیا تو ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے ارب امپیریلیزم کا ردستوال کیا ہے ان دو دھبوں کو دھو کر اسلام کا روح انگر اسلام کا اصل چہرہ روحشن چہرہ دکھا دیں جو اس کی اصل روح یعنی دور خلافت راشدہ کی روح اور اصل حاضر کے تقاضیوں کو ملا کر ایک جدید اسلامی ریاست بن جائے بارہال پہلی بات تو یہ کہ آپ اس پاکستان کے وارث ہیں اس پاکستان کا عرض ہے آپ پر مجھ پر ہر ہر انسان پر لیکن ہم نے اگر صرف اپنے پروفیشنز اپنی کوٹھیاں اپنے ڈائنگ گروپ اپنے ہی سمسارے جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کار اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے بڑے سے بڑا ٹی وی لاکہ رکھنا اگر زندگی کا مفصل یہ بن گیا تو دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی یہ جو اشار پہنچ ناک صاحب میں وہ صحیح بھی کن تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں آپ کے جو تنگ ٹینک امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بیس سو پندرہ کے بعد کوئی پاکستان نہیں ہوگا نقصے کے اوپر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں دو عظیم سلطنتیں مٹ گئے شروع میں سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم نسیم منسیہ یہ بھی نہیں پتا کہاں ہوتی تھی اور آخر میں آ کر اس صدی میں یو ایس سار دی گریٹ یو ایس سار ڈیزورڈ آج کو بتا سکتا ہے کہاں کہاں تھا وہ تو یہ سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے لیکن بچنے کی ایک ہی شکل ہے اور وہ شکل یہ ہے توبہ اگر قوم مجموعی طور پر توبہ کرے بہرحال یہ جان لیجئے جو میں نے ارز کیا تھا ایک نکتہ اور ارز ترکی ہے پھر اگلی بات پر چلوں گا یہ جو دو شخصیتیں ہیں پاکستان کے وجود میں آنے کا زیادہ بڑا سہرہ اقمال کے سر ہے مجموز وہ مبشن وہ مصور وہ آرکیٹیکٹ وہ قائدِ آزد جو ہے جوٹ کر لیجئے اپنی جگہ پر ان سے بہت محبت ہے ہم بہت احسان بند ہیں ان کے لیکن نہ وہ مفقر تھے نہ وہ فلسفی تھے نہ وہ مصنف تھے نہ ان کی ابتدائی تعلیم و تنبیت میں دین کا دخل تھا جیسا کہ ابھی پروفیسر عبیزہ صاحب نے آپ کو بتایا وہ صوفی نور محمد شیخ نور محمد ان کے والد صوفی انہوں نے جس طریقے سے بات کہی ہے کہ بیٹے جب قرآن پر ہو تو سمجھو گا یہ تم پر ناظر ہو رہا ہے اسی کو پھر بعد میں اقمال نے پیش کیا شیر میں تیرے ضمیر پر جتک نہ ہو نزول کتاب یہ نہ کشاہ نہ راضی نہ صاحبے کا شاف یہ تمہارے اوپر اترنا چاہیے یہ تفسیروں کے مدر سے سمجھے کہ چیز نہیں ہے باہران میرے نزدیک ان دو شخصیتوں میں اہم تر علامہ اقمال کی ہے لیکن اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں قائد آزم ایک سیاستدان ایک دور دیش سیسمن پھر نہایت کھڑا آدمی نہایت سچا آدمی تصنع آسپاس بھی نہیں مسلمانوں کا لیڈر بننے کے لیے یہ نہیں کیا کہ داری رکھ لیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو بھی اپنا ایک لیڈر بنانے کے لیڈر لیکن وہ داری بڑھے کے داری بڑھے رہے انہوں میں کبھی بھی بذبی لبادہ نہیں ہو رہا لیکن آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ جنہ نے جو بات اس وقت ہی تھی اس کی ماد اس نے اس سے بدل گیا سریٹ فورڈ انسان جو ماطن میں ہے وہ اس دائر میں ہے جو دل میں ہے وہ اس دوان پر ہے اور یہی بات ہے اصل میں مجھے یاد آ گیا تو میں سنا دوں واقعہ آپ کو پیر جماعت علی شاہ صاحب پنجاب کے بہت بڑے پیر وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے ان سے ایک شخص نے کہا حضرت یہ آپ اتنے بڑے شیخِ طریقہ اولیاء اللہ میں سے اور آپ نے داڑی مڑے کے ہاتھ پر بیعت کر لی کور کر لی آپ نے سوال کو اب جواب سنیے اس کو آپ سمجھئے کہ آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل پیر جماعت علی شاہ صاحب نے سرمایا نہیں بھائی میں نے کوئی بیعت نہیں کیے میرا تو ایک مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ میرا مقدمہ ہے مجھے چاہیے ایک وکیل اور وکیل میں چاہیے دو باتیں ماہر ہو اور نمبر دو بکنے مانا نہ ہو یہ دو اصحاف ہیں محمد علی جنہ آخر میں نے اس لیے اسے اپنے قومی مقدمے کا وکیل بنایا ہے اس کے ہاتھ پر کوئی بیٹھ نہیں کی ہے تو ہمیں چاہیے احترام یقینت دونوں کا ہے دونوں کے ممنون احسان ہیں لیکن ہم سے غلط ہی ہوئی ہے جب بھی ہم نظریات پاکستان کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو زیادہ اہمیت قائدی آزم کو دے جاتے ہیں ان کے اقوال ان کی تقاریر ان کے کوئی کتاب کو ہی نہیں کوئی مرتب فکر ان کا ہی نہیں نہ وہ مصنف ہیں نہ مفقن ہیں نہ فلسفی ہیں کچھ بھی نہیں وہ تو ایک ٹھیک ہے ان کی تقاریر ہیں اور ان کی دیانات ہیں وہ ہوتے تھے موقع کے مطابق ایک ہر جگہ پر جو ہے اس کے وقت کے اطاب سے وہ جگہ کے حساب سے دیان دے رہے ہیں اس اعتبار سے ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ ہم انڈیٹڈ ہیں توڑز اللہ ماں اقبال اگرچہ ہم انڈیٹڈ ہیں توڑز قائد آزم بھی اب آئیے دوسری بات یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے ہماری ملت اور قومیت کونسی ہے اس کی پہچان کیا ہے نوٹ کر لیجئے ہم نہ نصر کی بنیاد پر قوم ہیں نہ لسانی بنیاد پر قوم ہیں نہ ریشیل نیشنلیزم نہ لنگویسک نیشنلیزم اور اس کی جگہ تیسری شہ جو آج کی دنیا میں پچھلی سنی میں ایجاد ہوئی تیریٹوریل نیشنلیزم وطنی قومیت اس وطنی قومیت کی کو کلی نفی کر کے ہم نے پاکستان بڑھایا آپ کو معلوم ہے کانگس نے جھگڑا کیا تھا کانگس یہ کہتی تھی کہ قوزنستان ایک مطن ہے اس میں لہنے والے سب ایک قوم ہیں ہم نے کہا نہیں ہماری قومیت مطن پر نہیں ہے ہماری قومیت نسل پر نہیں ہے ہماری قومیت لسان پر نہیں ہے اس کے پر جو نظم لکھی ہے اللہمہ اقبال نے اس دور میں نوے اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی میں بنا کی روشے لطف و ستم اور تہذیب کے عاظر نے ترشوائے سنم اور اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پہلے ہیں اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ در حقیقت جو سمجھ لیجئے ہماری قومیت اسلام ہے اس قوم کا کیا حال تھا اور کیا حال ہے دیکھئے جس وقت علامہ اقبال منظر پر آتے ہیں اس سے پہلے قومی شاعر ہمارے تھے مولانا حالی مولانا شبلی دونوں نے مرسیہ کہے ہیں میں صرف شبلی کے دو اشار آپ کو صدا دیتا ہوں چار اشار ان کی مارکہ کلارہ کتاب مسدس اس کا سرنامہ کیا ہے پستی کا کوئی حد سے گدر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ بد ہے ہر جزر کے بعد دریاء کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے مایوسی کی انتہا عالم اسلام سارا غلام یورپین کلومیلیزم چھایا ہوا دور ہے کیونکہ چودہ کے بعد اٹوزاد اپنان بھی ختم ہو چکی تھی تو پستی کا کوئی حد سے گدر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ بد ہے ہر جزر کے بعد دریاء کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے آخر میں پھر بناجات ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلاتا وقتن سے وہ پردیش میں آج غریب و غربہ ہے یہ حالت تھی جب علامہ اقبال آئے ہیں ان کے ہاں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی مرسیہ بھی ہے مرسیہ کہا ہے انہوں نے ان کی نظم جو ہے سکلیہ پر جزیرہ سسلی جب ان لین جا رہے تھے بہرہ روم کا امور کرتے ہوئے جب سکلیہ کے پاس سے جہاں جو رہا ہے تو جو خون کے آسر ہوئے ہیں اس نے یہ مسلمانوں کی تہذیب کا جو ہے رو لے اب دل کھول کر رہے دیدہ خون آبابار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سرہ رشینوں کا کبھی بہربازی جا تھا جن کے سفینوں کا کبھی اور آخری شیر تو غلغلوں سے جس کے لذتگیر اپنے گوش ہے کیا وہ تکمیر اب ہمیشہ کے لیے خوابوش ہے یہاں تو مسجدیں تھی یہاں تو ازانیں ہوتی تھی یہاں تکمیر ہوتی تھی اب کہاں ہے تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے خوابوش ہو گئی یہ برسلیاں تھا لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خوشکبری بھی دی ہے کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بن دی ہے یہ شاقِ حاشوی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا اور نکل کے سیرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلک دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا اور نوہ پیرا ہو اے بلبل کہو تیرے تننم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا حضرتِ علامہ امتِ مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے نقیب سب سے بڑے عربردار ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ آخر میں آ کر جس طرح ان کا دوسرا خواب انیس ستیس کا شرمندہ تعمیل ہے آج تک اسی طرح یہ دوسری بات بھی آج تک تشنہ تکویل ہے اللہ ہم اقمال کو باننا پڑا تھا اپنے لیکچرز کے اندر کہ اس وقت کوئی امتِ مسلمہ بالفعل موجود نہیں ہے دیکھیں اس کا خواب دیکھا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقا کے کاش کر اور تہرہوں اگر مشرقے عالمِ مشرقے جنوہ شاید قرآن کی تقدیم بنل جائے لیکن یہ کہ کہنا پڑا کہ اس وقت کوئی امتِ مسلمہ نہیں ہے نوہ امتِ مسلمہ is present at this time instead we have a number of nations مسلمان اقوام ہے اقوام ہے وہ اقوام آج جو ہے وہ ملکوں کی شکر اختیار کر سکے number of muslim countries ایک تو نہیں ہے وعدت تو نہیں ہے مرکزی نظام کوئی نہیں ہے ان کی وعدت کا نشان خلافت ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو چکی کہیں بھی نہیں OIC وغیرہ جو ہے وہ کیا کیا بیٹھے نشستان گفتن برخواستان عربوں کا حال کیا تیس کرو کے تری برم اور ان کے سینے کے اندر خنجر بھوکا ہوا ہے اسرائیل کا چون نہیں کر سکتے ہیں بول نہیں سکتے ہیں پھر بھی اسی امریکہ کے جو ہیں گلام ہیں کہ جس کا مغل بچہ ہے وہ جس کا ایڈاپٹڈ سن ہے اسرائیل جس کو کہا حضرت علامہ نے کہا تھا حضرت قائد آدم نے یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا اسرائیل اور وہ جو ہے سینے میں پہرست ہے اور جو چاہتا کرتا ہے دلدلاتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ خواب جو ہے امت کی تجدید کا وہ بھی ابھی کہیں بھی آج پانس بھی اس کے آثار نہیں اب یہ دو کام میں نے گنوا دیئے ہیں آپ کو یہ لگیسی ہے اللہ میں اقبال کی ایک اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم پہننے کے لئے جد و جہود اور تن مندھنگ اس کے لئے لگا دینا کیریئر سالمی رکھیے یہ کھانے کمانے کا مشغلہ ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک موچی پیتھا ہوا سڑک کے اوپر جوتیاں گاٹتا ہے کچھ پیسے کھاتا ہے کماتا ہے رات کو کھاتا ہے ایک سرجن جو ہے پیٹ چاک کر کے پھر بعد میں سین لیتا ہے فرق کیا ہے وہ بھی روزی کمارا ہے یہ بھی روزی کمارا ہے یہ مقصود نہیں ہے یہ زندگی کا نصور این نہیں ہے نصور این اللہ کی رضا اللہ کے دین کا غلبہ اس کے لئے جد و جود اس کے لئے صحابہ اور حضور کے طرح پر کوئی کوشش یہ ہے کہ جد کو ہمارے ذمہ قرض ہے اب آئیے چند باتیں میں جلدی جلدی چاہوں گا علامہ اقبال کے جو احسانات ہم پر ہیں سب سے پہلے علامہ اقبال نے بہت سنیوں کے بعد یہ تصور دیا کہ اسلام صرف بصحب نہیں ہے دین ہے ہمارا مذہبی طبقہ اس پر مطمئن ہو چکا تھا مذہب بس اقیدہ ٹھیک ہو نباز روزہ ہو اور حج کر آئے اگر استطاعت ہے تواف کر لیا کرے عمرہ کر لیا کرے اگر رمضان کے اندر اعتقاف کا موقع مل جائے باقی سور نہیں کھانا سود نہیں کھانا بس یہ تصور کے اسلام دین ہے نظام ہے نظام عمل اجتماعی ہے سسٹم اور سوشل جسٹس ہے یہ ختم ہو چکا تھا یہ اقبال ہے جس نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے میں اس تصور دین کا مجندد مانتا ہوں اللہ میں اقبال جنہوں نے کہا اسلام دین ہے سیاست اس کے تابع ہونی چاہیے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جلال پادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اور ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہہ دی تھی میں ان کا نام نہیں لیتا خانخواہ کچھ جو ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس لگ سکتی ہے انہوں نے الویس کے دور میں کہا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے حکمران کون تھے اگریس اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے نباس پڑھنے کی اجازت ہے روضہ رکھنے کی اجازت ہے حج کے لیے جانے کی اجازت ہے وہ زبردستی ہمیں سور نہیں کھلاتے زبردستی شراب نہیں پھلاتے ہاں لائسنس دیتے پروسٹیٹیوشن کے لیکن آپ پر نوافہ عاجب تو نہیں کرتے کہ جائیے اور پروسٹیٹیوشن کی تے یہ تو نہیں ہے تو یہ بات جب علامہ کے ساتھ میں آئی ہے تو علامہ نے جو فردست کی ہے وہ بڑی تاریخی ہے ملہ کو جو ہے ہندو میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کا آزاد ہے اسلام جو محکوم ہے نظام کے ایسے سے اسلام کا سیاسی نظام معاشی نظام یہاں سارا بینٹن نظام آگیا ہے سہود کا نظام آگیا ہے اسلام کہاں ہے تو محض مذہب نہیں ہے اسلام بلکہ اسلام دین ہے اور اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اہل ایمان کا فرض ہے نمبر دو دوسری بات جو واضح کہ اللہ میں اقبال لے احیاء اسلام کے زمن میں احیاء دین کے زمن میں روح دین اور ایک ہے مظاہر دین نماز، روزہ، حج، زکاة مظاہر دین ہے روح دین کیا ہے؟ اللہ کی محبت جتکہ یہ محبت اندر نہیں ہے یہ نماز، روزہ بے اصل ہے ان کی کوئی حصیتیں نہیں یہ ریچولز ہیں یہ محض جو ہے رسمے ہیں اور کچھ نہیں چنانچہ اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ اقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق میں دوسرا بسواہ پڑھتے ہیں ڈر رہا ہوں عشق نہ ہو تو سروں بھی بدکدہ اے تشورات بدکدہ یہ رسمیں ہماری معبود بن گئی ہیں رسمیں ہمارا مقصود بن گئی ہیں وہ اللہ کی محبت کہاں ہے سورہ بقرہ میں تو اللہ فرماتا ہے واللزین آمنوا اشد بحبن للہ جو واقعی امان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے شدیل محمد اللہ کی ہوتی ہے اور آپ نے اس عزیزہ کی زبان سے جو اشار سنے علامہ اقبال کے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی ہجاب میرا قیام بھی ہجاب جتک کہ وہ عشق خداوندی نہیں ہے عشق رسول نہیں ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شروں دی بدکدہ اے تشورات اور یہ یہ بدکدہ اے تشورات پر جو اگلا شہر کہہ دیا ہے میں تو کہتا ہوں یہ جرت رضی نانہ اقبال کی تھی جو کہہ سکتا تھا چا نہیں کوئی غزنوی کار رہے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سومنات اہلِ حرم نے ان رسول مات کو اپنا معمود بنا لیا ہے کیا اس سومنات یہ نیا سومنات جو اہلِ حرم نے بنایا ہے اپنا اس کا بھی کوئی غزنوی آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ جو بتا ہے کہ اصل جو ہے روح روحِ دین جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے آگے چلیے سب سے بڑی بات جو علامہ اقبال نے بتائی ہے وہ جو میں نے گنوایا تھا اپنی حقیقت اپنی پہچان ہم کون ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جو قصور کے درویش شاعر تھے بلے شاہ بلے شاہ کی جانا میں کون بلے شاہ کی جانا میں کون میں کون ہوں کوئی ہوں اپنی پہچان ہے نہیں ہم نے آج سمجھا ہے اپنے آپ کو میرا حیوان داروین کی تیوری نے آ کر اس طریقے سے ذہنوں کے پر غلبہ کیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کو حیوانی وجود حیوانی وجود ارتکا سے وجود میں آیا ہے حیوان اب ایک انسان میں اور سمپنزی میں اور گوریلے میں اتنا ہی فرق ہے نا جتنا کہ گرے اور گھوڑے میں گدہ گرہ کورس جانور ہے اور گھوڑا جو ذرا ریفائن ڈینبل ہے بس ہم ریفائنڈ ہومیوں ہومو ہیں ہومو سیپینس اس سے پہلے نہ ملوں کتنے ہومو اریکٹس اور ہومو کتنے ہوئے تھے لیکن اصل میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے انسان دو وجودوں سے مرکب ہو کر بنا ہے وجود اہوانی وجود اہوانی روح یہ روح ہے جس کی بناہ پر یہ مسجود اے ملائک بنا دو جگہ قرآن میں سورہ حجر میں سورہ سواد میں فرشتوں سے کہہ رہی ہے تھا اللہ نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں انی خالق البشرم من سلطان من دہبائی مسلون فَإِذَا صَوَّيْتُهُمْ وَلَفَقْتُ فِيهِمْ رُوحِ فَقَوْلَهُ سَاجدِينَ جب میں اسے تیار کرلوں اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو پر دیا پڑنا اس کے سامنے سجدے میں گر جانا سجدے میں وہ تو اثر روح ہے وہ روح ہے تو ہم ہیں اثر حقیقت ہماری ہم سورج بیٹھے ہیں یہ ہیوانی وجود ہمارا ہے یہ ہیوانی وجود مٹی سے آیا ہے خاک سے آیا ہے یہی سے اس کی غزہ آ رہی ہے گلنو مہت وہاں سے آ رہی ہے چاول ہے تو وہاں سے آ رہا ہے بقری کا گوش کھایا ہے تو بقری نے بھی گھاسپات کھایا ہوا جسے گوش بنا ہے اور یہ دوحانی وجود عالم بالا سے آیا ہے یہ عرصہ اللہ سے آیا ہے اور اس کی غزہ جو آتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے اس کا تغزیہ اور تقویت کلاب اللہ کے ذریعے اب یہ فلسفہ ہے اس کا نام علامہ اقبال نے خود نہیں رکھ دیا ہے جنانچہ سید نظیر نیازی جو علامہ کے خاصے قریب بیٹھنے والے تھے ہم نشین تھے انہوں نے علامہ سے کہا ابھی جو پروفیسر مزفر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ علامہ نے مشرق و مغرب کے ساتھے فلسفے پڑھے بڑے بڑے فلسفیوں کے نام انہوں نے گلوا دیا تھے تو یہ کہا گیا صدیر نیازی نے کہا علامہ سے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ خودی کا ہے فلسفہ یہ آپ نے نشے سے لیا ہے کوئی کہتا بلسان سے لیا ہے کوئی کہتا جیلی سے لیا کس سے لیا آپ فرمایا اچھا کل فلا وقت آجانا میں تمہیں ڈیٹیٹ کرا دوں گا سید نیازی نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانسل میں سنایا خود کہتے ہیں میں بڑا خوش میری خوش نصیبی شاہد مجھل مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ خودی میں نے کہاں سے لیا ہے گیا میں خوشی خوشی پینسل کاپی تیار کر کے جب میں بیٹھ گیا تو فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لینا کہتے ہیں کہ میرے ارمانوں پر غوث پڑ گئی میں سمجھتا تھا فلسفری کتاب نکلوائیں گے کوئی حسٹی اور فلسفری کتاب نکلوائیں گے کچھ بھی دی قرآن کہاں کھولو اسے بہت سورہ حشر اس کی آیت انیس وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُلَّا فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ ان لوگوں کے مانین نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافی کر دیا آپ سوچ یہ یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے کیا ہم اپنے حیوانی وجود کے تقاضوں سے غافل ہوتے ہیں پیٹ کھانے وہ مانگتا ہے کیا اس کے لئے بھاگ بھاگ نہیں کرتے ہیں ہماری دوسری خواہش ہے شادی کرتے ہیں ہمیں آرام کہیے ہمیں چھت چاہیے اپنے سر کے اوپر بناتے ہیں کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں یہ در حقیقت دھنگ کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے دانت میں دھنگ ہو جائے تو چاہے رات کو جا کر ایک بجے کسی ڈینٹل سردل کے جو ہے جا کر گھٹیاں بجا بجا کے بجا بجا کے اسے جکھانا پڑے ہوتا ہے کہ نہیں وہ کونسا اپنا آپ ہے جس سے وہ غافل ہو گئے ہیں انسان اسی اپنا آپ کو ایک ہوتے ہیں اللہ محکمال نے بیان کیا ہے ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ اس بندے کی دہتانی پہ سلطانی قربان اپنی خودی پہچان اوہ غافل افغان یہ اپنا آپ کیا ہے اپنی خودی کو پہچاننا یہ جو روح ہوں ہے جو اللہ سے بہت قریب ہے یہ روح جو ہے غافل تو نراس صاحب ادراک نہیں ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا تم خاکی ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی موجود ہے یہ تجلی ہے جس کا نام روح ہے یہ ہے جو ہمارا اصل ایسنس ہے اور اس کے لیے میں آپ کو اپن شد کا ایک جبلہ سنا دیتا ہوں میرا اندازہ یہ ہے کہ اپن شد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح سے ہے مگڑی ہوئی شکل میں توجہ کیجئے قرآن میں جن کتابوں کا ذکرِ طورات موجود ہے چاہے محرف ہے کہ حریف صدا ہے تو صحیح زبور موجود ہے بوکف سامس انجیل موجود ہے اگرچہ بگڑی ہوئی ہے تو پھر یہ حضرت سے ابراہیم کہاں گے صحبہ ابراہیم کہاں گے میری تحقیق یہ ہے کہ ابراہیم کی ایک شاخ وہ اندستان میں آکر آباد ہوئی ہے وہ برہمن یہ برہائم ابراہیم سے بنا ہے برہمن اور برہماں جو خدا کا نام ہے خدا کا تصور برہماں اور ابراہم اور برہم اور ان کے جو صحیحے تھے وہ بگڑی ہوئی شکل میں اپن سرد میں شکل میں موجود ہے اس کا ایک جملہ سنیے جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَكُولُكَ اللَّذِينَ نَسُلَّهَا فَانْسَاهُمْ اسی طرح اپن سرد کہتا ہے مین ایگنورنس ایڈنٹیفائیز ہمسیلس مین ایڈنٹیفائیز ہمسیلس جو انکم پاسیز ریال سیلس ریال سیلس تو اندر ہے یہ گوشت جو ہے لپٹا ہوا ہے یہ ہڈیاں گوشت ہے پوشت اور یہ کھال یہ سب جو ہے لپٹے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے تم تم کچھ اور ہو تم وہ جو اندر بیٹا ہوا ہے وہ ہے وہ انسان وہ ہے انا وہ ہے خدی وہ ہے فرائیڈ کی زبان میں ایگو وہ ہے وہ اصل انسان ہے یہ تو در حقیقت لباس ہے اس کے نمبر چار نظام دین کی تشریف جو اللہ میں اقبال نے کی اقبال نے اس دور میں اسلام کے سیاسی معاشی اور سماجی نظام کی بھرپور جو ہے وضاعت کی سیاسی نظام کی دو باتیں اسلام میں انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے حاکمیت صرف اللہ کے لیے سروری زیبہ فقط اس ذات میں ہم تاکو ہے حکمرہ ہے ایک وہی واقعی بتانے آگری سوورنٹی بلانگز ٹو گاڈ انسان کے لیے کیا ہے خلافت اور خلافت کے معنی کیا ہے جو ہمارے ہاں وائس رائے ہوتا تھا انگریز ہمارا حاکیب تھا بادشاہی عمل کا تو ہوتی تھی لندن میں یہاں کون ہوتا تدلی میں وائس رائے ان کا آپس برشتہ کیا تھا جو حکم لندن سے آ جائے گا اسے تو امپلیمنٹ کرنا ہوگا ایس سچ وائس رائے کو اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے علمتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے اسے اپنی لوکم سرکم سارسل لوکل جو ہے دیکھنے چاہیے اپنی پوری ذہانت سے کام لے کر جو بھی ایمپائر کے لیے بیشت بات نظر آئے وہ کر لیں یہ خلافت ہے یہ وائس جی وینسی ہے مین اس دی وائس جی وینس اگلوڈ مین اس دی رولر سروری زیبہ فقط اُز ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکم برایا ایک نوہی باقی بطابی آزری اس کی جو بادشاہت اس کی معنی کیا ہے اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے تابع رہو گئے جہاں ان دونوں کا حکم ہے سرِ تسریم خب جہاں حکم نہیں ہے یہ امروہم ہے اللہ نے تمہاں اوپر چھوڑ دیا ہے امروہم شورہ بینہم آپس میں مشرہ کر کے معاملاتیں کرو یہ ہے اسلام کا نظام یہ دیموکریسی نہیں ہے یہ تھیوکریسی نہیں ہے دیموکریسی کی بریاد ہے پاپولر سوورنٹی پر سوورنٹی یہاں اللہ کی ہے یہ اپنا نظام ہے نظام خلافت ہے آگے چلیے اسی طریقے سے معاشی نظام کا اصل کیا ہے وہ اصل الاصول ملکیت تام مہ صرف اللہ کی ہے جیسے حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے انسانوں کے لئے خلافت ملکیت تام مہ ہر سے اس قائدات میں جو ہے اللہ مالک ہے لَهُمُنْكُسْتَ مَاوَاتِ وَاللَّهُمْ آسمان و زمین کی ملکیت اس کی ہے انسان کے لئے جو کچھ ہے امانت ہے جو اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ رزقِ خُدْرَا اَزْزَمِي بُرْدَنْ دَوَاسْتْ اِمَتَائِ بَنْدَوُ مِلْكِ خُدَا زمین سے اپنے لئے روزی نکال لینا جائز ہے لیکن اسے ملکیت نہ سمجھو اِمْتَائِ بَنْدَو بَنْدَو مِلْكِ خُدَا اور یہ خدا کی ملکیت ہے یہ تو پچھلی سنی میں اقبال نے کہا ہے سات سو آٹھ سو سال پہلے شیخ صادی کہہ چکے ہیں اِمَانَتْ سَنْرُوْدَا بِسْتِ بَاسْتْ در حقیقت مالک ہے ہر شیخ خُدَا جو بھی ہمارے پاس ہے آپ غور کیجئے ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں یہ جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے اسے اللہ کی مرضی کے کام میں استعمال کروگے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کروگے یہ تمہارے پاؤں یہ اللہ کی امانت ہے اللہ کی مرضی کے متعبت چلوگے ان سے غلط روح پر نہیں جاؤگے غلط نظر نہیں منزل کی طرف نہیں جاؤگے تو یہ ہے در حقیقت مالکِ ہر شیخ خداست امانت صدر روزہ دیزنے باست اور تیسری بات جو ہے اسلامی باستی نظام میں ہر شخص کی دنیا دی ضروریات کی کفالت زکاة کے ذریعے سے یہ جو سوشل انشیرنس کا پروگرام آج دنیا میں ہے چینٹی ویل فیر جس میں ہائیس نیویل پر سکینڈنیجن کنٹریز ہے یہ سب سے پہلے اسلام نے دیا سب سے پہلے عمر نے کہا تا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر کوئی دنیا اور فراج کے کنانے کتہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا یہ آج بھی نہیں ہے آپ کے پاس لیکن یہ کہ اسلام نے دیا تھا پہلے تو بحسین نظام آئلی نظام یا سماجی نظام اس کا پہلا اصول کیا ہے تمام انسان پیدا اس کی طور پر برابر کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں کوئی بڑیا نہیں کوئی گھٹیا نہیں نوٹ کر لیے میری بات کو پیدایش کی طور پر گوڑا کالا ایک مشرقی مغربی ایک قریش اور حمشی ایک سب ایک مرد بر عورت ایک کوئی فرق نہیں ہے مرد افضل نہیں ہے عورت سے نوٹ کر لیجئے ایک اعتبار سے انتظامی اعتبار سے بات اور ہوگی وہ بات میں بتاؤں گا میں لیکن پیدایش کی طور پر آل ہیومن بینگز بائی برٹ آل ایبسولیوٹی ایکول اس کے بعد فرق کیسے پڑتا ہے وہ ایکوائرڈ کریکٹر سے پڑے گا آپ نے علم زیادہ حاصل کیا ہے آپ افضل ہوگئے آپ نے نیکی کے کام زیادہ کیا ہے آپ افضل ہوگئے آپ متقی زیادہ ہیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَتْخَاطِمُ تو آپ مرتقی اوپر ہوگئے ایک پیدایشی طور پر کوئی فرق نہیں ہے انسانوں کے اندر اور یہ جو میں نے آپ سے کہا جب نظام خاندان بنتا ہے اس میں ظاہر باتیں عورت اور مرد ویسے برابر ہیں ہیومن آنر ہیومن رسپیکٹ اس سب میں برابر ہیں ہیومن بینگز ہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی اور ایک ہی ماں کے رہم پر بریش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی فرق کیسے ہو جائے گا کوئی فرق نہیں ہاں ون دے انٹر انٹو اے میریج ایک کانٹریکٹ ناو دیار ڈاٹ ایکوال شادی ہو گئی آپ کو ادھارہ بنانا ہے ایک ادھارے کے دو سر برابر کا اختیار رکھنے والے نہیں ہو سکتے سوچئے آپ کے کالیج کے دو پرنسپل ہو سکتے کسی میریجنگ کمیٹی کے دو چیئرمین ہو سکتے دو میریجنگ ڈائریکٹر ہو سکتے انتظامی اعتبار سے فرق ہو جائے گا لیکن یہ انتظامی معاملہ ہے بس یہ نہیں ہے کہ عورت کم تر ہے اور مرد جو ہے وہ برتر ہے عورت افضل مفضول ہے مرد جو ہے افضل نہیں پھر یہ کہ اس سواجی معاملے میں اللہ تعالی کا نظام جو ہے جو جس کی اقبال نے کی ہے حافظ نابوس زن مرد آزما مرد آفری پورا نظام کیا ہے یہ سیگریگیشن آف سیکسس اسلام نے جو دیا جو آئے ہمارے ہاں نہیں ختم ہو رہا ہے یہ ہمارے ہاں سطر اور پردے کے حکام جو ختم ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ یہ جو گھر کی چار دیواری ہے یہ قلعہ ہے اب جو ختم ہو رہا ہے اب تو گھر وہ بنتے جن میں چار دیواری ہے ہی نہیں وہ تو در حقیقت سامنے سے بھی کھلا پیچھے سے بھی کھلا ہے پہلے وہ گھر بنتے تھے چاروں طرف تعمیر درمیان میں سہن اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلے مقام سے وہاں کوئی جہان سین کے اندر کے کوئی جو نگاہ پر جائے نہیں ممکن نہیں تو یہ نوٹ کیجئے یہ ہے وہ نظام کے جو دیئے ہے جو ان کا تذکرہ کیا علامہ اقبال نے اب اگلی بات ایسی اب میں جلدی ختم کرنا ہوں وہاں گھرائے نہیں علامہ اقبال انقلاب کا بہت بڑا دعی ہے میں اس کا صرف آپ کو دو ہے ایک بڑی نظم کے ایک سٹینزہ سنا رہا ہوں خاجہ از خون رگ مزدور سازد لال ناب از جفائے دے خدایاں کشتے دہکانہ خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب خاجہ یعنی سرمایہ دار خاجہ از خون رگ مزدور وہ اپنے مزدوروں کی رگوں میں دورنے والے سرخ خون سے خاجہ از خون رگ مزدور دہکان کے بچے کو تعلیم نہیں مل سکتی دہکان کے بچے کا علاج نہیں ہو سکتا دہکان کا خون اور پسینہ اس پر ایس کون کر رہا ہے زمیندار جاگردار وڈیرے یہ ظلم یہ ظلم ستم یہ جو ایکسپوائٹیشن ہے خاجہ از فرسن لیجئے کس پر یہ انقلابی کلام ہے خاجہ از خون رگ مزدور ساد اللہ علی ناب از جفائے دے خدایاں کشتے دہکانہ خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب اس کے بعد اللہمہ اقبال نے انقلاب کا طریقہ بھی بتا دیا ہے دو اشار کے اندر اور یہ دو سمجھئے ایک مصرے کے اندر مکی زندگی ہے دوسرے مصرے میں مدنی زندگی اور عجیب ہے یہ اشار غور سے سنیں فارسی کے ہیں ویسے یہاں میری کتاب جو ہے اللہمہ اقبال اور ہم باہر موجود ہیں مل سکتی ہے آپ کو یہ تو میں نے چلدہ اشار سنائے اور میں تو بہت اشار ہے اور فارسی کے اشار کے ترجمے بھی ہم نے دیئے اور میں معلوم ہے کہ فارسی ہم لوگ نہیں جانتے وہ موجود ہے اللہمہ اقبال اور ہم نامی کتاب باہر موجود ہے آپ لے سکتے اقبال کہتے ہیں کہ گفتند جہان ماں آیا بے تمی سازد میں حرار ہوتا ہوں کہاں تھا کس مقاب پر تھا اقبال نے بھی یہ کہہ رہا ہے اللہ نے مجھ سے کہا اے اقبال میں نے تمہیں جس جہان میں بھیجا ہے تمہیں پسند آیا گفتند جہان ماں آیا بے تمی سازد گفتم کی نمی سازد میں نے کہاں نہیں مجھے پسند نہیں ہے یہاں تو ظلم ہے یہاں تو خواجہ جو ہے وہ خونے لگے مزدور سے شراب تریش کر رہا ہے اور شام کو بیٹھ کر پیتا ہے کلپ کے اندر یہاں تو زمین داروں نے جو ہے وہ کسٹے دیکھانے خراب کی ہوئی ہے یہاں تو ترہ ترہ کا ظلم ہے یا یورپ نے کلومیا دن کے ذریعے سے کتنے عرصے تک ایشتیار افریقہ کا خون چوسا ہے مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی فرمایا گفتم کے ننی سازد گفتم کے برہم زن اچھا توڑ دو پھوڑ دو ختم کر دو اس کو توڑ دو ختم کر دو کیسے یہ اگلا شعر ہے بانسے درویشی درساز و دم آدم زن پہلے تو درویشی کا راستہ اختیار کرو دم آدم دم آدم دم آدم کام کرتے رو کیا کام کرو تبلیغ دعوت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایمان اتارو لوگوں کے دلوں میں ایمان کو راست کرو ان کا تسکیہ نفس کرو ان کو منظم کرو ان میں صبر کی عادت ڈالو ان کے اندر تن مند دن قربان کر دینے کا وست پیدا کرو یہ سب درویشی ہے آپ کو اگر ایک جملے میں سمجھنا آئے تو یہ مکی زندگی ہے حضور کی دعوت ہے تبلیغ ہے قرآن کی تعلیم ہے تربیت ہے تسکیہ ہے صبر ہے کوئی کہہ رہا پاگل ہیں یہ تو آپ نے کوئی جواب میں گالی تو نہیں دی نا یہ تو صاحب ہیں آپ نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا برداشت کرو یہاں یہ بودھ بچ کے بھکشو بننا پڑے گا یہاں اس برحلے پر حضرت مسیح کے قول برابل کرنا پڑے گا کہ اگر تمہارے داہنے گال پر کوئی تھپر بارے باہر بھی پیش کر دو مکی دور یہ ہے کہہ دیا گیا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا گیا جائیں تم نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا لو ریٹیلیشن لو ریٹیلیشن ایون ان سیلس ڈیفنس یو کانٹ ریز یور ہنس یہ بارہ برس ہے یہ جماعت بنانا ایک حضب اللہ بنانا ایک جمعیت فرام کرنا سر فروشوں کی جو سروں سے کفن بان چکے ہو جو اپنی آپ کو تابع کر چکے ہو ایک نظم کے اللہ کے نظم کے بھی تابع اور جماعت کے نظم کے بھی تابع جب تیار ہو جاؤ طاقت کافی ہو جائے تربیت بھی اُن کی اچھی ہو گئی ہے منظم بھی ہے سب کچھ قربان کرنے کو تیار بھی ہے جان دینے کو کامیابی سمجھتے ہیں شہادت مطلب و مقصود مومن نمال غنیبت نہ کشفر کشائی تو اب سلطن عزیزم سے ٹکرا دو اپنے آپ کو یہ ہے انقلاب کا پروسس ایک بسرے میں مکی زندگی ہے اور ایک میں مدلی زندگی ہے اب آئیے آخری بات اقبال اور قرآن میری جو خصوصی نظمت اقبال کے ساتھ وہ قرآن کے حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کہوں گا علماء تو بے شبان ہیں ہمارے ہاں عربی زبان کے ایک سے ایک بٹھ کر جاننے والے گرہمر کے ایک سے ایک بٹھ کر جاننے والے کلام جاہلی ایک سے ایک بٹھ کر جاننے والے اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں عزمت قرآن کا جو انکشاف اقبال پر ہوا ہے میں عمر کی 68 برس میں کہہ رہا ہوں اپنی عمر برکہ بھی چور کہہ رہا ہوں وہ میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی نہیں پایا جس قدر انکشاف ہے عزمت قرآن کا انکشاف یہ ہو سکتا ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فقی یہ شہر جو ہے لغتہ عربی کا قارون ہے لغتہ جانتا ہے لیکن یہ کہ وہ جو انکشاف عزمت ہے قرآن کا اب میں چلد شہر آپ کو سناوں گا آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست قدیم یہ کتاب زندہ ہے اور اس کی حکمت نہ اب کبھی ختم ہوگی اور قدیم ہے ہمیشہ سے ہے نسخہِ اسرارِ تقویلِ حیات بے ثبات از قوت اشغیرت ثبات کمزوروں کے قوت دینے والی یہ کتاب ہے حرفِ اُرَا ریب نہیں تبدیل نہیں اس کی حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس کے بطل کے محافظ اللہ ہے حرفِ اُرَا ریب کوئی شک نہیں ذالکَ کتابُ الْعَا ریب حرفِ اُرَا ریب نئے تبدیل نئے آیہ شرمندہ تعویل نئے نو انسانہ پیامِ آخرین حاملو رحمتُ لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وسلم چُو بجا جر رفت جان دیگر شبد جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے ذہن میں اس کے قلب میں اتر گیا چُو بجا جر رفت جان دیگر شبد اندر انقلاب آ جائے گا باہر سے تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی خود بخود ہوگا اندر سے پھوٹے گی تبدیلی اندر سے انقلاب آئے گا شخصی انقلاب چُو بجا جر رفت جان دیگر شبد جان چُو دیگر شبد جہاں دیگر شبد جب میرے اندر تبدیلی آ گئی تو میرے لیے تو دنیا بدل جائے گی میری ویلیوز بدل جائیں گی میرے مقصود بدل جائیں گے میری دلچسپیاں بدل جائیں گی میری عرضویں تبدیل ہو جائیں گی فارس گوئم آنچے دردل مزمرست صافی کہہ دوں جو میرے دل میں ہے صاف فارس گوئم آنچے دردل مزمرست یہ کتابیں نہیں اس چیزیں جیگرشت یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے کیا ہے کچھ اور مثل حق بنہاو ہم پیداستو زندہ و پائندہو گویاستو جیسے اللہ کی ذات ہے الزاہر بھی ہے الباطن بھی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے بات بھی کرتی ہے تو یہ تو اصل میں ذات باری تعالیٰ کا پرتو ہے قرآن مجید اس کا کلام ہے مثل حق بنہاو ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو اچھا اب سنیے زوال امت کا سمن کیا ہے اللہ میں اقبال بتا رہے ہیں مسلمان میں زوال کیوں آیا فرماتے ہیں خار از محجوری قرآن شدی بلکہ اردو کا شیر پہلے سن لیں اس کے بارے میں میرے ایک واقعہ بھی ہے بچپل کا بتاؤں گا آپ کو وہ زمانے میں موزز کے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یہ ہماری زمون والی کیا ہے قرآن صدوری کا سبب وہ زمانے میں موزز کے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اسی کو فارسی میں کہا ہے خار از محجوری قرآن شدی سکوہ سنجے گردی سے دوران شدی اے چھا اب نمبر زمین افتندہی تربغل داری کتابیں زندہی اب اس کا علاج کیا ہے علاج بھی یہی ہے قرآن کی طرف دوبارہ جاؤ از یک آئینی مسلمان زندہ است پیکرے ملز قرآن زندہ است ماں ہما خاکو دلے آگاہ اوست احتسام اسکد کے حمل اللہ اوست یہ ہے اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے تھامو دعوتی اور دوسری بات میں آپ سے آخری اس سلسلے میں ارز کروں گا علامہ اقبال کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کیوں کچھ نہیں علامہ اقبال کی ایک شاعری ہے اٹھارہ سو چورانوے سے انیس سو چار تک یہ ہے جیسے اردو کی عام شاعری ہوتی ہے یہ جو حجر و وسال کے معاملے اور عشق کے معاملے اور یہ گن و بلبل کی داستانیں وہ داستانیں علامہ اقبال کی اس دور کی شاعری وہی ہے سن پانچ میں گئے ہیں انگلستان اور ان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک مصرہ ان کا سنا رہا ہوں جو سن فیصد ان پر راستہ آتا ہے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے مغرب میں جا کر انہیں جس تحزیب کو دیکھا ہے جس تمدن کو دیکھا ہے اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے انہیں اسلام یاد آیا ہے ان کی اتدائی تعلیم و تربیت میں جو اسلام تھا باپ اور ماں کی طرح سے جو اسلام ملا تھا وہ اسلام جاگہ ہے اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی ہے اس کے بعد کی شاعری ان کی جو ہے آخر دن تک وہ قرآن ہی کی ترجمانی ہے وہ ترجمان حقیقت میں دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دعویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ ان کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اشار ہے اگر دلم آئی میں بے جوہرست اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے دل کا آئینہ جو ہے اس میں چمک نہیں ہے روشنی نہیں ہے ورب حرفم غیر قرآن مزمرست اور اگر خدا میں خاصتہ میری شاعری میں قرآن کے سوا کوئی اور کی اگا گئی ہے پردہ ناموس فکرن چاک کن میرے فکر کے ناموس اور اس کی عزت اس کا پردہ پھار کے پھیک دیجئے ای خیابہ راز خارم پاک کن اس شہرہ کو گویا کہ پھر میں کانٹے کے بانی دھوں مجھے اٹھا کے پھیک دیجئے اور اس کے بعد آخری بات کیا ہے روح دے محشر خار و رسوہ کن مرا قیامت کے دن مجھے زلیل و خار کر دیجئے گا بے نصیب ان بوسہ اے پاک کن مرا اور مجھے اپنے قدم بوسی سے محروم کر دیجئے گا کتنی بڑی بندواء اقبال دے رہا ہے اپنے آپ کو کس بات پر اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کچھ آیا ہے میں نے آپ سے کہا تھا اگرچہ وہ معروف مانین مفسر نہیں ہے لیکن میں اسے ایک طرح کا مفسر سمجھتا ہوں بہت بہت مفسر تفسیر کوئی نہیں ہے لیکن اس کا کلام جو ہے درست نہیں چطر قرآن مجید کی تفسیر ہے اب آخری بات قرآن اللہ و اقبال سے میرا تعلق کیا ہے پہلا تعلق کیا ہے میں پانچویں جماعت میں جا تھا پڑتا تھا جب میرے بڑے بھائی وہ وہاں میں تو حسار میں تھا حسار یہاں سے کوئی دو سو نائی سو بھیل دور ہے اب وہ ہریانہ میں ہے پہلے مشتقی پنجاب میں تھا بڑے بھائی آئے تھے لاہور یا اسلامیہ کورنج کے در داخل تھے وہ در سمر ویکیشن پر آئے کہ میرے لئے بانگیں درہ لے آئے پانچویں جماعت اب پانچویں جماعت کا بچہ کیا پڑھے گا بھائی پڑھتا تھا اور کوئی تلنم سے پڑھتا رہتا تھا کچھ سمجھ میں آتا تھا کچھ نہیں آتا تھا کچھ لوگوں سے پوچھتا تھا ہمارے قریب میں ایک آگئے تھے جو بادری جبان صاحب زبان تھے ان سے جا کر جو ہے ایک سائز انسپیکٹر تھے ان سے پوچھتا تھا لیکن یہ سیر اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ میرے ذہن کی سب سے نچنی سطح پہ چپک گیا کہ وہ زمانے میں معزوز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کے ساتھ یہ تعلق میرا اس شیر سے شروع ہوا ہے اس کے بعد یہ میرا تعلق اور بہت سے تعلقات کے ساتھ اس کے رشتے جڑے ہیں مولانا مودودی مولانا اصلاحی ابل کلام آزاد مولانا فراہی اور یہ ڈاکٹر رفی الدین مرہوم و مغفور اور شیخین میرے شیخ الہند اور شیخ الاسلام لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ میرے ذہن کی سب سے نچنی سطح پر بھی اقبال ہے اور سب سے اوپن کی سطح پر بھی اقبال ہے لیکن میں نے اپنے لیے ایک خطاب پسند کیا ہے کوئی کہہ جاتا ہے کہ میں معنوی فرطندھون کا ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی پر ایک مقالمہ ہو رہا تھا تو اوریا مقبول جان صاحب نے کہہ دیا کہ چونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر اقبال کے بیٹے جاوید اقبال صاحب ان کا ایک طرف تو سلمی بیٹے ہیں لیکن دوسری طرف اصل میں علامہ اقبال کے وارث جو ہیں کلام کے ہوئے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی موجودگی میں یہ بات کہتے ہیں میں نے اپنے لیے جو القاب کنائے وہ کیا ہے یکے از رگھائے سازق اقبال اس کی وضاحت کر دوں اقبال کی ایک بڑی عظیم نظم ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کے قور اشارہ آپ کو سناؤں آخری شیر کیا ہے چند را گیرید از دستم کہ کار از دست رفت یہ میرے ہاتھ سے ساز لے لو کہ ہاتھ کا کارکہ ہو چکا نغمہ ام خون گشت اب جیسے جسم میں خون دورتا ہے میرا نغمہ اس ان رگوں کے اندر ان تاروں میں گشت کرے گا اور ان میں سے نکلے گا اور نکلتا رہے گا تو میں نے کہا میں بھی علامہ اقبال کے رگھائے ساز میں سے ایک لگوں بس اس سے زیادہ میرا مقام نہیں البتہ دو کام میں نے وہ کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ نسبت میں سمجھتا ہوں اقبال کے ساتھ میری بہت قوی ہے علامہ اقبال کا ایک خواب تھا جس کے تحت ایک ادارہ وجود میں آیا تھا دار الاسلام حضرت علامہ کے ایک مرید تھے بڑے زمیدار تھے چودری نیاز علی خان ذلہ گرناس پر کے وہ مہر میں تھے اکسین وغیرہ نتیار ہوئے تو پیسہ کافی تھا ان کے پاس زمیدار بھی بڑے تھے علامہ کے پاس حاضر ہوئے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے زمید بھی ہے میں کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہوں بتائیے کیا کرو فرما ایک ادارہ بناو دہات میں پھلی فضا میں اور وہاں پر گریجوئیٹس جو ہیں یونیورسٹی سے گریجوئیٹس ہو چکے ہیں انہیں قرآن پڑھاؤ اور انگلزی میں پڑھاؤ اور ان کو مطمئن کرو قرآن پر یہ کام پر کرنے انہوں نے کیا کیا ایک وقف بنائے اب بھی وقف موجود ہے جہور آباد جہور آباد جو ہے اس کے اندر وہ وقف موجود ہے اب بھی موجود ہے وقف بنا دیا عمارتیں بن گئی ایک خط لکھا مصطفیٰ مراغی جو علیہ عظم کے لیکٹر تھے اس وقت وائس کانسلر کہ ہمیں ایک ایسا عالم دین دیجئے جو انگلزی میں گریجوئیٹس کو قرآن پڑھا سکے اور قرآن پر مطمئن کر سکے انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے وہ سکیم دھری رہ گئی اگرچہ ایک مفید کام ہوا وہاں وہاں بعد میں مولانا مودودی حیدرباد دکل سے ہجرت کر کے علامہ اقمال کا کہنے پر آئے ہیں تو ان کا مرکز وہاں رہا ہے وہ جماعت اسلامی وحی بنی ہے لیکن وہ جو ادارہ تھا کہ گریجوئیٹس کو رکھ کر عربی اور قرآن پر آجائے اور قرآن پر مطمئن کیا جائے وہ کام نہیں ہو سکا الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے ہاتھوں اللہ نے انجمل خدام القرآن قائم کرائی اس کے تحت قرآن اکیڈمی قائم کرائی اور اب تو کئی جگہ پر ہے لاور میں ہے ملتان میں ہے کراچی میں ہے فیصل آباد میں ہے جنگ میں ہے اور ہم نے یہاں پر ایک سالہ کیوز فرنگ کیا ہے یہ سن 84 85 سے چل رہا ہے اس میں گریجوئیٹس بھی آتے ہیں کچھ انڈر گریجوئیٹس کو بھی ہم اگر وہ ذہن ان کا کھل چکا ہوتا نہیں لیتے ہیں امبی آتے ہیں امبی بی ایس آتے ہیں انجنیر آتے ہیں پی ایش ڈیز آتے ہیں آکر قرآن پڑھتے ہیں اور الحمدللہ مطمئی ہو کر جاتے ہیں تو اقبال کا وہ خواب وہ خواب اللہ نے میرے ذریعے سے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر اور میں اس لیے اس لیے آپ بتا رہا ہوں وہ آپ کے کس قدر قریب ہیں واکنگ دسٹنز پر ہیں یہ قرآن اکیڈمی ہے یہاں ہمارے تمام جو ہیں میری کتابیں موجود ہیں وہاں سے آپ مستعام لے سکتے ہیں اس کی لائمیڈیس سے استفادہ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ یہ ہیں کہ اگر میرے کیسرس مقرآن لینا چاہے لے سکتے ہیں اگر وہاں پہ آپ ذہنے امانت رکھوا دیں کیسر واپس کریں ویڈیو کیسر اوریو کیسرس اور باپس دیجئے ارپے پیسے نہیں جائے اس سے استفادہ کیجئے میں نے اس لیے چاہا ہے کہ میں اس ادارے سے آپ کو متعارف کرا دوں یہ ادارہ وہ ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا ادارہ ادارہ الاسلام کے ذریعے سے وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اکیڈمیز کی شکل میں پاکستان میں متعجیز مقابات پر ہے اور دوسری بات دیکھیں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے لیے قائد آزم کو تجویز کیا قائد آزم کو لیڈر بنایا ان کے ساتھ عام کارکن کی حصے سے کام کیا یہ ان کا جوہرول اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں ایک خواہش بار بار آتی رہی اور وہ یہ کہ ایک قومی تحریک کے نتیجے میں تو قومی ریاست بنے گی مسلم بھی قومی جماعت تھی اب قوم میں زانی بھی تھے شرابی بھی تھے بدباش بھی تھے اچھے بھی تھے نیک بھی تھے تاجل گزار بھی تھے نماز روزے کے پابت بھی تھے سب بھی تھے نا آپ کو معلوم ہے رینڈ لائٹ ایریا کے چودری بھی اس میں سے اور وہاں پہ بہت سے لوگ جو اس قسم کے مسلم لیگ کے صدر بھی بن جاتے تھے ایسی جماعت سے تو اسلام نہیں آسکتا اسلام تو آتا ہے تو باد اکسرائی درویشی والا اسلام جب تک المنازن سے لیکن انہیں اسلام نہیں آئے گا یہ تصور تھا جس کے تحت انیس سو بتیس میں تیس میں تو خنبہ علاوات تھا انیس سو بتیس میں ڈاکٹر زفر الحسن ہوتے تھے جو آریگر یونیورسٹی کے ہیڈ آز ای ڈیپارڈنٹ فیلوسفی انہوں نے خط نکھا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا فسو تو ہمارے اوکر پھونک دیا ہے اسلام کے احیاء کا جذبہ اس کے لیے جماعت کونسی ہوگی یہ تصور اس وقت سے پک رہا تھا اس کے بعد خطوں کتابت ہوئی ہے دو آدمی بھیجے انہوں نے لاہور ڈاکٹر مرحان احمد فاروقی وہ تو لاہور ہی کے تھے یہی پر فوت ہوئے دفن میں اور ڈاکٹر احمد محمد جو کراچی انیورسٹی کے فلسفے کے ہیڈنٹ دیپارڈنٹ ریٹائر ہوئے بہرحال اس کے نتیجے میں ایک جماعت بنانے کا فیصلہ ہوا نوٹ کیجئے ایک جماعت مسلم لیک تھی اپنی جگہ پر وہ ٹھیک تھی قومی جماعت پر ہوتی تو پاکستان نہ بنتا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھو پھر آؤ ہمارے رقم بننا تو پاکست قومی طریق نہیں چل سکتی تھی وہ تو اسی کے لیے وہی طریقہ تھا لیکن یہ اسلام تو سنیہ آ سکتا یہ بھی صحیح ہے لہذا ایک جماعت بنائی گئے جس کے اصول کیا تھے نوٹ کر دیجئے اس میں صرف پریکٹسنگ مسلم شامل ہوں گے نماز روزے کے پابند ہر حلال اور حرام کی حدود کے پابند نمبر ایک نمبر دو کوئی قادیانی شامل نہیں کیا جائے گا نمبر تین یہاں ہم کبھی الیکشن محصہ نہیں لے گے الیکشن کے دریئے سے نظام نہیں بدل سکتا وہ تو انطلاب کے دریئے بدلتا الیکشن کے دریئے سے ہاتھ بدل سکتے ہیں چہرے بدل سکتے ہیں جماعتیں بدل سکتی ہیں نظام نہیں بدلتا اور نمبر چار اس جماعت کا نظام جمہوری نہیں ہوگا بیعت کی بنیاد پر ہوگا یہ اصول تھے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا تھا جب یہ تے شبان المسلمین اس کے قیام کا لیکن علامہ اس کے بعد بیمار تھے تیار ہو گئے تھے لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ ہاتھ بڑھائیے بیعت کرتے ہیں تیار ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے کس وجہ سے وہ چیز میل منڈے نہیں چڑھ سکی اس کی تحقیق میں نے کوشش کی ہے کوئی رائے بھی ہے لیکن میں بیعت نہیں کر سکتا اس میں لیکن یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں میرے علم میں یہ بات نہیں تھی البتہ میں نے جو تنظیم قائم کی وہ اسی بنیاد پر ہے دین پر کارمند لوگ وہ شامل ہوگی تنظیم اسلامی کے اندر نمبر دو یہاں پر کوئی بھی بدکار آدمی اس کو نہیں لیا جائے گا یہاں کا نظام پر موری نہیں بیعت کی بنیاد پر ہوگا ہم الیکشن میں کبھی حصہ نہیں لیں گے وہ اس میں حرام رہ گیا جب ڈاکٹر مران عمد فاروقی کے کتاب شائع ہوئی اس میں یہ ساری باتیں مجھے ملی بہرہ دے گیا وہ تنظیم جو میں بنا چکا انیس سو پچھتر میں وہ کہیں جا کر مجھے انیس سو دنگو میں وہ کتاب ملی معلوم ہوا کہ یہ ذہن تو اقبال کا تھا گویا کہ یہ چیز بھی ایک باطنی نظمت کی حسیت سے مجھے اقبال سے حاصل ہوئی ہے بارال اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ تنظیم اسلامی کے نام سے کہ اختلاعی جماعت بننے کی کوئیس کر رہے ہیں اور یہ ابھی اس مکی دور میں ابھی تیاری کی دور میں ابھی تعداد بھی ہماری کم از زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میری زندگی انہی دو کاموں میں یہ اس کا حاصل ہے یہ اس کے سمر ہیں یہ درست کے پھل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اگر میری آج کی گفتگووں سے کوئی جذبہ امرا ہو اقبال کی لگیسی اقبال کا چھوڑا ہوا کام اقبال کے خواب پاکستان کا خواب امت مسلمہ کی نشرت سانیہ کے خواب ان چیزوں کیلئے اپنے آپ کو وقف کرے انہ صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریکہ لہو و بذالک عمرتو وانا اول المسلمین و آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین شکریہ